اللہ برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحفظو و جسلی علیہ رسول کریم امام بار میرے محترم علماء اکرام اور محر اللہ ہمارے ذمہلہ ساتھی جو ہمارے اسطلاقے کے لہنے والے ہیں وہ تمام اور تمام کالی بہر اور جو اثار دے گا یہاں پر قیمت انزام دے رہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ وہ اپنی خدمت کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ تمام مدارس کا انزام اور تمام یدین کی خدمت کو تر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس خدمت کو قبول کرمائے اور اپنی اعلی رہو بیت سے ان تمام کو بہترین بلدہ دنیا میں اور آخرت میں حضار کرنا میرے محترم حدیث کاتیوں اور علماء اکرام اللہ تعالیٰ نے یہ مدارس کے نظام کو چار چیزوں سے چلایا ہے یہ مدارس کا نظام جو ہے چار چیزوں کی بنیاد پر چلتا ہے سب سے پہلا کہ اس مدرسے میں ماشاءاللہ بہت سکارے ہمارے ارمان والے بھائی تعالیٰ کرتے مان کے اعتباس سے ہو جانی اعتباس سے ہو اعتباس سے وہ مدرسے کی مدد کرتے ایک تو اینکہ حصہ ہے دوسرا حصہ کہ جو اس مدرسے کے نظام کو سمارتے ہیں اس مدرسے کے نظام کو سمارتے ہیں تیسرا جو عصہ ہے تیسرا ترجہ جو ہے کہ وہ اسانتیہ ہے تو ماشاءاللہ ارماء اکرام ان بچوں کو مدارس کے اعتباس جو ہے تعلیم دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں اور ان کو اس مدرسے سے ایک بہترین انسان ایک بہترین ایمان والا بنا کر ان کے لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں اور جو تھے اعتباس سے جو ہے وہ ماباپ اور وہ بچے تھے وہ بچے اور ان کے ماباپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے مدرسے کو چلا دے کہ اب جو آدمی اللہ کے دیم کی اعتباس سے اس مدرسے میں دعون کر رہا ہے اس کو ان بھی اللہ تعالیٰ پورا حصہ دے رہے اور ان کا بھی بڑا جو ہے یہ مدارس کے اندر ایک مقام وہ مقام کیا ہے کہ اگر وہ دعون نہ کریں اور وہ مدرسے کی مدد نہ کریں تو مدرسہ کیسے چلیں تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ماشاءاللہ اس کا آدم کر رہے ان کا بھی بڑا دردہ رہا ہے ان کا بھی بڑا دردہ رہا ہے ادیسے پاک کے مونیکم نے آیا اللہ کی پیارا نبی نے فرمہا쳤ہ جسپ مدرسہ ہے کہ دین گھروں سے مدر دی جاتی ہے دین گھروں سے اللہ کے دین کے کاموں کی مدر دی جاتی ہے اب وہ مدر چاہے مام کے اعتباس سے ہو جانی اعتباس سے ہو اللہ کے رازت میں نکلتا نقدíre حضرت کے اعتباس سے ہو یا ماشاءاللہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی نسرت کے دباس ہیں تو اب یہ مدد کرنے والے جن گھروں پر رہتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ کی رحمت جس دیگی سے اُترتی ہے جس دیگی سے پانی مجھائی کی طرف سے دچائی کی طرف آتا ہے تو میرے دوستو اللہ کی اندر کی اتنا بڑا مقام ہے جو اللہ کے دین کے کاموں کی مدد کرنے اور ان مدارس کو جن مدارس کے اندر سے ماشاءاللہ علماء اکرام مکتیان اکرام جو امت کو سبھاد رہے جو امت کو سبھاد رہے اور لے کر چل رہے وہ نوجوان بچوں کو ماشاءاللہ قیاب ہونے کے ادھر ان کا بڑا حصہ ہے تو اس کے برے دوستو جو ساتھی اپنے آپ کے اتواز سے مدارسوں کی نسرت کر رہا ہے مدد کر رہا ہے اللہ ان کو بہترین جدائے پہتے اور ہمیں اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ دینا چاہیں گے اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ دینا چاہیں گے کیوں؟ اکردہ تباروں کو کالا ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے دوستو پانچ سو روپے کے ذریعے سے مدرسے کو جو مدر مل رہی ہے مدرسے کی اندر جو ہے کاؤن ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے جو بچے علموں کو حاصل کر رہے ہیں جو بچے دیم کو سیکھ رہے ہیں وہی بچے کا لوگر مسجدوں کے دن امام کریں ان کے ذریعے سے لوگ علم سیکھیں گے ان کے ذریعے سے لوگ قرآن سیکھیں گے ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے دوستو پانچ سے کون سا بچہ اپیس کلانے میں جا کر اللہ کے دین کا کام کرے وہ بچہ کون سی جگہ پر جا کر جو ہے بڑا ملکنے کے بعد قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچے کو سیکھائے گا دین کو سیکھائے گا اور دین کی بنیاد جو اللہ کے پیارے نبی نے کہ فرمایا کہ ہم تک مہن جائیے دین کی بنیاد کو سمالنے کا ذریعہ کریں گا تو یہ دوستو ایک عمل جو ہے ان کے اندر یہ تعاون کرنا مدلسے کا بہت بڑا حصہ اپنے اندر رکھتا ہے جس لیے ہمارے ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اہلے سروعت رکھا ہے اللہ نے معلوم ایک اعتبار سے نوازہ ہے اور اللہ نے جتنی اپنے استدار کے اندر طاقت دی ہے اتنی استدار سے اللہ کے دیتے کام کے مدد دے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے اس کام کے ذریعے سے بردہ دے نہیں کہ راہ دے کے سکون دے کے اعتبار دے گئے اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی ہے وہاں پر بھی اللہ اس کی مقابل ہم سب کو بڑی خیال اور بڑے ہجھے دلے پر پھنچائیں گے اس بناہ پر کہ ہم نے اللہ کے کام کرنے والوں کی مدد دے ہم نے ان مدارسوں کی مدد دیئے ان مدارس کے اندر سے ماشاءاللہ علماء اکرام مفاظ اکرام مقرر مفتیان اکرام وہ بن کر امت کی جو ہے چاروں طلب پھیل کر امت کو ایمان آمان کے اعتبار سے اجابت کر دے گا اور دوسرا دنیا ان ذمہ داران کا ہے جو ماشاءاللہ ان مدارس کو بڑی وقوبی ذمہ داری سے اپنے تمام کام کا اٹھو چھوڑ کر اپنی جو ہے دنیا کی مذہبی کو چھوڑ کر وہ صدمت کو انجام دے گا جس میں مدارسی نے اکرام بھی ہے اس کے اندر وہ اسارتی جا بھی ہے جو وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ بھی بڑی قربانی ہے ان کا بھی اکرام کا ہمارے ذمہ ہے ان کی کمام ضرورتوں کا اور ان کی کمام تیزوں کا اکرام جو ہے وہ ضروری ہمارے ذمہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو کہ ہم نے وہ بچوں کو ان کے حوالے دیا وہ بچوں کو آج کچھ نہیں آجا گا مگر احمد رضا احمد رضا کہ اسارتی جانے ان بچوں کے بیچے مہند نہیں اور ان کو ہمیں اچھا انسان بنا کر پہنچایا اگر آنے دیکھیں کہ ہم ایک بچے کو اگر صورت فاتحہ ہم کرانی ہو تو ہم نہیں کرا سکتے اس کو حضو کیلہ رسم اللہ بڑھا نہیں ہو تو ہمارے ذمہ کی ہے کہ بچے کو ہم کرا سکتے انگر وہ اسارتی جانا ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی بگر کے ساتھ ہمارے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں مدارس کے نظر بڑا مقام ان کا ہم اکرام کریں ان کی ہم عزت کریں اور ان کے ساتھ عدد سے پیش آئے اور اس کے بعد بھی فرمایا یہ مقام جو ہے وہ مابا کی ذمہ داری وہ مابا جو اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کرتے کہ اگر ہمارا مدرسہ بھی اچھا بن گیا مدرس بھی ہمارا اچھے ہیں دیزام کرنے والے بھی بہتر ہی ہیں مگر بچے نہیں ہوں گے ہمارا مدرسہ کسے چلے گا بچے نہ ہوں گے تو ہمارا مدرسہ کسے چلے گا یہ تعلیم ایل بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کو مدرسہ تک پہنچانے کے لیے مدرسہ تک پہنچانے کے لیے ان کے ماباپ کا بڑا حصہ رہتا ہے اللہ ان ماباپ کو بہتر ہی دیزائر دے کہ جنہوں نے آپ نے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کیا ان کو کیا ملے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جیسے ہمارے بھائی نے ابھی بتایا کہ ایک بسم اللہ پڑھنے پر اس کے ماباپ کے اجواز سے اللہ نے جویں معاملہ کیا وہ مرہ بندہ دلگائے کہ وہ ماباپ اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر رہے یہ مدرسوں کے حوالے ہونا یہ برمایا کہ بڑی نیغر دیمان ماباپ کے لیے حدیث اپاپ کے مقوم میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن پاپ حفظ کرتا ہے تو اس کے ماباپ کو ایسا لیواز پہنچا جاتا ہے کہ گویا ہوں جوز بھی آتے چانتے مناسب ہوں اور پھر باپ کا کیا درجہ ان بچے سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا قرآن کو پڑھ پڑھنا شروع کر جہاں جی آخری آئے ہوگی وہاں جو ہے اپنے باپ کا اپنا مقام ہوگی میرے دوستوں یہ آخرت کے جو نفے ہیں ان ماباپ کو پہنچیں گے جن ماباپ نے اپنے اولادوں کو مدرسوں کے حوالے کیا اس دنے دوستوں ہم نیت کرے ہم ارادہ کرے عزائم کرے کہ ہم ہمارے بچوں کو عالم حافظ اور دین کا دائی بنائیں یہ بہت بڑی خیر کا دریہ آئے ہم اپنے بچوں کو مدرس میں میں بیجیں گے حافظ بننے کے لئے دو ساٹھ ڈھائی ساٹھ کی مہنت لگے گی مگر یہ بچہ ہمارے لئے آخرت حافظ رکھنا بنے گا اور دنیا کے انتر ہمیں کامیابیاں اور راہت کے اجوار سکون کا ذریعہ بنے گا اور ہم بلکر خبر میں چلے جائیں گے وہاں پر یہ بچہ جب قرآن پڑے گا ہمارے درجے پڑھنے گا اور پھر کسی آلی بڑھتا حاش اللہ وہ بچہ آلی بنا حافظ بنا اور وہ کسی مدرسے کے اندر کسی مصرح کے اندر امام بن کر دین کے خدمت پہنجاب دے رہا ہے تو اب ہمارے لئے آخرت کا ذکیلہ بن رہا ہے تو پھر دوستوں ہم اپنی اولادوں کو دین سکھائے یہ ہمارے ذمہ داری ہے یہ ہمارے ذمہ داری ہے اللہ قرآن میں فرماتے کہ ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل اولاد کو جہنم کی ہاتھ سے بجاؤ تو ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے قرآن سکھائیں گے علم سکھائیں گے اور مدرسے کے حوالے کریں گے تاکہ ان کی آخرت بنے دنیا بنے تو میرے دوستوں اس کے ذریعے سے آپ ان کی حفاظت کر رہے جہنم سے اور یہ ہمارے لئے بھی حفاظت کا دلیا بنے گے اور ہمارے بچے کالعالی ملکر حقیقتنگر ہمارے مہلوں میں ہماری بستیوں میں آئیں گے اللہ دوارک و تعالی ان کے ذریعے سے پوری بستی میں خیر کو جدہ فرمائیں گے پھر یہ بچے ما شاء اللہ دین کے کام میں لگیں گے دین کی قیمت بن جاتے گے قرآن پاک کی جلاوت میں احتمال کریں گے اور یہ پھر اپنے محلے میں لیتے ہوئے اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقتب میں بیٹھتا قرآن سکھائیں گے جس کی تمام مقید برکت ان ماں پاک کو ملیں گے تو میرے دوستو ہمارے دنے کی یہاں پر مہمار آئے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مددسوں میں بھیجنے کی خیر کریں گے ترقیم کے ان کو اور یہ کب آسان ہوگا کہ ہم خود دین کی محنت میں اپنے آگ کو لگائیں گے گھروں کے اندر تعلیم والے آمل کو احتمال سے کریں گے جب ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہوگی اور قرآن کے اعتبار سے نواز کے اعتبار سے جب پڑھا جائے گا تو ہمارے بچوں کے اندر کی سبارتی فکر آئے ہماری کورتوں کے دلوں کے جذبے بنیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو حالی بنائیں گے حافظ بنائیں گے تو اس لئے دوستو ہمیں گھروں کے اندر تعلیم والے آمل کو بھی کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اولاد کے اندر دین پاکے رہے ہماری اولاد دین کو پڑھ چلنے والی بنیں پر ہماری اولاد قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اپنے زندگیوں کو گزارنے والی بنیں تو اس میں میرے دوستو یہ تمام چیزوں کا بڑا حصہ ہے اور اس کے اوپر اللہ کے پیارے نبیلیں بڑی خیر و برکت والی آدھی سے اور بڑی جو ہے مبارک چیزیں جو ہے اس کے اعتبار سے فرمائی ہے یہ تمام آمار کو کرنے کی اعتبار سے جو ایمان والا اپنے زندگی کے اندر یہ سفاہ کو یہ آمار کو کرے گا اللہ دنیا اور آخر اپنے دونوں جہان کو اس کو پامیاب کرے گی تو پیرے دوستو ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت کو پارک کر کر یہاں آئے جو یہاں پر آئے اور اس کی فکر کرے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کے اعتبار سے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گے اپنی حیثیت کے وہاں پھر مدرسے کا تعاون کرنا یہ ہمارے ذمہ داری یہ کیا ہے یہ دین کے تیلے ہیں مدرسے جو ہیں وہ دین کے تیلے ہیں دین کی امارت کا ذریعہ ہے اگر مدرسے نہ ہوں گے تو ہمارے بچوں کی دینی تربیت اور ان کی آخرت ان کا ایمان یہ ہماری نستر یہ کہاں جائے گی میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کے قلعے کی حفاظر ہم اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی سرائیت سے اپنے جذبات سے ہم کرنے کے تیلیاب تو اس لئے ہمارے آپ سے بزارش ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ ایمان اندر مدر سے تائم ہو رہے اور ماشاءاللہ اتنے سارے بچے یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کر رہے اللہ ان بچوں کو بہترین جزائے کر دے اور اپنے قزانے سے ان کی تمام ضرور کو حاضر کو پورا کرے اور ہمارے یہاں پر موت 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 مزرع تھے اور جو مدرسی کے نظام کو چلانے والے اللہ ان کو بست حد تن دے اور ان نظام کو برگ دے اور آف کے سارے نظام مدرسی کے نظام کو تا قیامت تک اندھا چلنے کی تو اپنی ماباب اپنے بچوں کو ماشاءاللہ یہاں پر مدرسی کے اندر بھیج رہے حفظ کر لیے حفظ کے لیے اور ناظرہ کے لیے فرحال کلاس کے لیے اللہ ماباب کو بہترین بتا اور بہترین جزائر دے کہ انہوں نے اپنے لگتے دیگر کو مدرسوں کے حوالے کیا آج ہم دیکھ رہے کہ بچے ہمارے پاس ہی مدرس میں لے مگر انشاءاللہ اس کا نعمت بدل ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بچے جو ہمیں عزت کے منار اوپر بٹھائیں گے اور آگران میں بھی عزت کے منار اوپر بٹھائیں گے اور پھر وہاں ہمیں افسوس ہوگا کہ اللہ اللہ کے کام میں لگا دیتا تو آج مجھے کتنا بڑا درجہ ملتا اس کے بارے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ اہد جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا خلق کو افسوس نہ کریں گے یہ ملتا سے حوالے کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حوالے کرنا آئے اور یہ بچے کر ہمارے بات جب آئیں گے تو ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضدیعہ ہوگی تو انشاءالہ ہم سب اس بار کی نیت کریں ارادہ کریں آزائم کریں جن کے بچے آج مدرس میں آرہے اس کے اندر وہ فکروں کے ساتھ بیجے آبندی اور دماغ کے ساتھ بیجے ہم آمارے آئے کچھوں کے اعتبار سے فکر کریں اور اگر یہ ہے اس کے اعتبار سے ہمارے حضرام میں کوئی بچے ہے ان کو ترقیق دے کر فکر مند بنا کر انشاءاللہ مدرس میں